الحمدللہ اللہ تعالی کا بہت شکر ہے کہ ہماری جو گندم کی کٹائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہاں پر ہم نے جو کاش کی ہوئے تھے گندم کے اکڑ وہ تقریباً ساڑھے دس اکڑ تھے ایک زمیندار کے لیے وہ عید سے کم دن نہیں ہوتا جس میں اس کی سال بھر کی جو فصل پر محنت کرتا ہے وہ پک کے تیار ہو کے آ جاتی ہے السلام علیکم میں محمد نیم اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سمپل منڈا ایچ ڈی تو جیسے آپ کو دکھایا ہے کہ ہماری جو فصل کی کٹائی تھی ہے وہ شروع ہو چکی ہے یہاں ہم نے دس اکڑ لگائے ہوئے تھے پیچھے آپ میرے دیکھ بھی رہے تھے کہ میرا بھائی راج ندیم ہے وہ دھوپ کیونکہ کافی زیادہ نکل ہوئی ہے لگائی تھی تو باقی یہ بھون وغیرہ تو ہم نے سیل کا دیا تھا وہ تو جن نے خریدا ہے وہ لے کے چلے گئے ہیں باقی یہ ابھی دانے ہیں کچھ دانے چلے گئے ہیں کچھ باقی ہیں تو ابھی خیر ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گا وہ تو باقی اس وقت ہم بیٹے تھے تو میرا انکل یہاں پہ آیا تھا اس نے کہا کہ ہماری ویڈیو بھی لوگ میں شامل کر دیں تو یہ بہنس لے کے چرا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں انسان رہ تو پہ جنوار نہ رکھے تو تقریباً بیس پچیس پہنسے ہیں تو اس وقت تقریباً دھوپ کافی زیادہ نکلی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی اس وقت موسم بڑا پیارا بنا ہوا ہے اللہ پاک شکر ہے کہ باقی وہ سامنے ڈے رہا ہے تو ویڈیو بنانے آیا تھا تو دھوپ تھی تو میں یہاں توت کی جو درخت ہے اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئے ہوں ساتھ یہ نیر بھی جاری ہے چھوٹا جسے کھالا کہتا ہے پکی نیر سے نیر تو آپ کو دکھایا ہے وہ ڈے رے کے بالکل ساتھ ہے تو یہ ساتھ نالا بڑا تھنڈا موسم ہے جیسے اس ہی چلتا ہے سمزہ رہا ہے یقین بانے گاؤں میں یہ ہی تو خوبصورتی ہے اچھی جو ہے وہ نیچرل آپ کو ملتی ہے یہ پانی کا باؤ آپ چیک کر رہے ہیں فریش ہیئر کنڈیشن کی ہوئے ہیں باقی ابھی ڈہرے کی جانب چلتے ہیں تو یہ ابھی ندیم صاحب جو ہیں وہ گٹو بغیرہ بھرنے پر لگے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی وہ ہم نے بولایا تھا کنڈے والوں کو کیونکہ ابھی گندم کو تلوانا ہے کہ کتنے مان ہو چکی ہے تو یہ فارغ ہو کر گٹو بھرنے کے بعد موہات ہو رہا ہے راجہ صاحب کافی زیادہ جس نے محنت کی ہے ہمارے گاؤں میں ایک اور بندے کی پہنسے ہیں تو باقی اس وقت وہ آ چکے ہیں جن کو بولایا تھا وہ اس کی پرمیش کر رہے ہیں جسے میڑنا پنجابی میں کہتے ہیں ہم اس وقت گھر پہنچائے ہیں اور گندم جو وہ کچھ وہاں سے الکار دی تھی پندرہ بوریاں گھر کے لئے تھی وہ لوڈرگ شپ کروا رہی ہے وہ ہمارے پیچھا رہی ہیں ہم موٹر سیکل پہ آگئے ہیں تو اس دن جو ہمارا ایک کڑ ہوئا ہے وہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ بوریاں فی ایک کڑ ہوئا ہے یعنی ساڑھے دس میں سے چھپن ستاون بوریاں ہوئی ہیں یہ تو بہت مشکل سے اپنا خرچے پورا نکال سکی ہیں یعنی تین لاکھ نوے ہزار خرچے ہو گیا تھا اور چار لاکھ چھپن ستاون ہزار کی یہ کنک بن رہی ہے گندم باقی یہ ہماری جو بوریاں تھی ہم نے کار کے لئے پندرہ منگواہ دی تھی باقی وہیں سہل ہوگی ہے باقی آج کے لوگ کی آپ سے اجازت آتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیا